کنسٹنسی ریفلیکس آٹیٹیوٹ کنسٹنسی مستقل مزاجی ایک آٹیٹیوٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے بندے میں کچھ ہے مستقل مزاجی انسان کو اس کا ایک امیج برینڈ کر رہی ہوتی ہے ہی بلیوز انسان ایک عمر آتی ہے جب انسان ہر چیز میں بلیو کرتا ہے وہ بھی بے وکوفی کے لئے ایک عمر آتی ہے انسان ہر چیز گائنکار کرتا ہے وہ ہماری عمر ہے تو جب ہماری عمر کے لوگ جنہوں نے ساری دنیا زندگی کا بڑا کرواہٹیں دیکھ لی ہوتی ہیں چالیس کے اوپر انسان دیکھ چکا ہوتا ہے کبھی جب وہ ایک ننی سی جان کو دیکھتا ہے نایر آہ یہ سٹرائیونگ ہارڈ کوشش کر رہا ہے وہ تو بڑی ٹوٹی نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سمتنگ ٹو بلیو ہے دنیا میں سب سے بڑا رشک ہی اس علم کو دیکھ کے ہے جو یقین تک پہنچا کہ یہ بلیف کرتا ہے کسی کے اندر تمہارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں مرد مومن بلیف کرتا ہے کسی تمہاری یہ ساری سیکیورٹی ایجنسیز کے دور کے اندر مرد مومن بلیف کرتا ہے کسی تمہاری یہ دنیا کی ٹاپ کی ٹیکنالوجی اور سائبر بارفیر کے دور کے اندر مرد مومن بلیف رکھتا ہے تمہارے اتنی دنیا کی پاورفل ٹیکنالوجیز کے سامنے مرد مومن بلیف کرتا ہے توقل رکھتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر چلتا ہے اچھا لگتا ہے دیو کنکری کے ساتھ پہاڑ کنکریوں کے ساتھ پہاڑ کا مقابلہ کر رہا ہے اچھا لگتا ہے دیکھیں واؤ now that's an attitude that reflects belief system قطرے جو ہیں سمندروں میں جا کے گوتے لگا رہے ہیں they believe in some بڑی بات ہے سمندر کو سمندر وہ کسی نے کہا نا کسی نے کہا چڑیا کو ارے ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ جلا رہی ہے تیری چونچ کا پانی اس کے لئے کیا کرے گا اے نننی چڑیا اس نے کہا میں اس بات سے تھوڑی چونچ سے پانی ڈال رہی ہوں کہ میری چونچ سے آگ بجھ جائے گی وہ تو اللہ کا کام ہے میں تو اپنے حصے کا جو کام ہے میں وہ کر رہی ہوں اور اتنی حمد چھوٹی سی چیز کو کتنی سٹرونگلی پکڑ کے روز کھڑا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے اتنی سی امید نہیں ہے پتہ جیتنے کے چانسز نہیں پتہ ہار جائے گا وہ تو قتل کا پروگرام بنا ہی چکے تھے وہ اور بات ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا تھا بچانے تو موجزے بھی تو اسی کنسسٹنسی میں آتے ہیں مستقل مزاجی موجزے لاتی ہے کترہ کترہ پانی جو ہے نا پہاڑوں کو پھاڑ دیتا ہے پہاڑ بڑے کبر میں کھڑا ہوتا ہے ہلکہ ہلکہ پانی پہاڑوں کو پھاڑ دیتا ہے روز آنا ایمپریشن کریئٹ کراتا ہے مارکٹ میں ایک ورڈ آف ماؤت کریئٹ کرتا ہے آپ کے بارے میں ایک کو کہتے ہیں نا دشمنوں کے ایوانوں میں یہ بات جاتی ہے سر دیکھ کے لڑیے گا ان کے ساتھ لوگ تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں اور ہم بھی ٹھیک نہیں ہیں لیکن یہ لمبی جنگ کے گوڑے ہیں سر لڑائی کریں گے نا سر دیکھ تو ان کا ہر فرد لڑتا ہے اور جب لڑتا ہے تو اینڈ تک لڑتا ہے ہٹلر رشیہ میں کیوں ہار گیا کیونکہ رشیہ میں اسے ہر دھر سے لڑنا پڑتا تو جہاں دنوں کے اندر اس نے یورپ کو فتح کیا یا پڑ گیا وہ آ کے آگے تو مستقل مزاجی بندے کے بارے میں یہ ایمپریشن کریئٹ کریئٹ کری کہ یہ بلیف کرتا ہے کسی ڈیسٹنی میں اور آج کے دور میں جب اتنی پاورفل دنیا کا مظہر کر آیا ہے انہوں نے کرونا کے ساتھ انہوں نے دکھا دیا تم کچھ نہیں پھر بھی ایک مومن کہتا ہے میں آئی سٹل بلیف ان میرے گنس آئی سٹل بلیف ان سمتنگ مستقل مزاجی ایمپریشن دلواتی ہے کہ میں مر سکتا ہوں میری ذات میرے مقصد سے بڑی نہیں میرا مقصد میری ذات سے بڑا ہے میری فلوسفی آف لائف میری ذات کے ایشوز سے میری نفسیاتی ایشوز سے میرے ایموشنل کوشنڈ سے میری جذباتیات سے میرے غصے غم اور ان کی اندر ڈسٹروائیڈ پرسپیکٹیوز اور ویلیوز سے بڑھ کر ہے میری منزل میرا مقصود میرا مہم موسیقی